اوہ یہ کیا چیزیں بن کے نکلیں بینک سے یار ان سے تو پلیس والے بھی ڈر گئیں اب صحیح مقابلہ ہوگا پلیس کے ساتھ صحیح آرمر پینا ہوئے یار ایک کچرہ ہی بنا دی ہے مطلب ڈرائیور اور مائیکل کو صحیح ایڈیا نکالا ہے یار فرینکلن نے تو اسلام علیکم دوستو میں ہوں منیب اردو گیمنگ والا سے اور آج ہم لوگ پیلیٹو سکور ہائسٹ مکمل کریں گے دوست کا واقع درو کرتے ہیں ہم لوگ بہت ہی عالی ہائسٹ ہونے والی ہے ہماری تو یہ بھی میں پہنچ گئی ہوں لیب میں لیسٹر کے پاس لیسٹر کا فون آیا تھا مجھے کہ بھی آجاؤ شروع کریں اپنی ہائسٹ تو چار بندے ہم لوگ مائیکل میں مائیکل فرینکلن ٹریور اور ایک ایجنٹ بھی امرسط ایف آئی بی کا تو چلتے ہیں تو ٹریور فرینکلن سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی اپنی پیلی ہائسٹ کے بارے میں تو بتاؤ کچھ تو ٹریور فرینکلن سے بچ رہا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا تو ٹریور کہہ رہا ہے کہ مائیکل تم تو بتاؤ یار اپنا تو مائیکل کہتا ہے میں نے آج سے پچیس سال پہلے کی تھی آخری ہائسٹ اور ٹریور اب ایجنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہاری آپ بھی ہائسٹ ٹپ ہوئی تھی تو ٹریور فرینکلن کے بعد کہ یار تم نہیں بتا رہے مسئلہ کیا ہے آخر تو فرینکلن کہتا جا رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آرہا ڈرائیور کہہ رہے ہیں دیکھو ہم بہت مشکل کام کرنے جا رہے ہیں اور تم مجھے اپنی اس کے بارے میں بھی نہیں بتانا چاہتے تو مایکل تھوڑا سی سپورٹ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں بچا ہے بھی چھوڑ دے تو آپ مایکل کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ یار اپنی تم تو بتا نہیں رہے تو ٹریور نے وہ اپنی ہائیسٹ بتائیے کہ میں چیک لے کے گیا فیک اسے کیش کرایا اور باہر آگیا تو مایکل اٹھا سرائے گیا صحیح بہت ہی بڑی ہائیسٹ کیتوں نے تو تو مایکل فرینکلن کو ہوسلا رہت ہے کہ تم بھی بتا تمہاری ٹریور سے تو بہتر ہی ہوگی کم از کم تو مایکل اسم جاتا ہے کوئی بات نہیں چھوڑے سے بھی شروع کیا تھا تو کوئی مسے ہم سب نے کہیں کہ اس شروع کرنا ہوتا ہے بھائی تو شرمندہ نہیں ہونا کسی بات پہ تو یہ تین بائیکر برادرز جا رہے ہیں ان میں سے ایک کو اڑاتے ہیں یہ لو بھائی اڑا دیو اور انہوں نے بھی ہم پہ فائرنگ کرو کر دی ہے اور یہ ٹریور نے اپنا پسٹل نکال دی ہے اور وہ ایک اور اس نے مار دی اور ایک ہماری سائیڈ پہ آ رہے ہیں اس کو بھی اڑاتے ہیں ہوئے ہوئے یا ٹرک میں لگنے سے بچا ہے وہ بہت خطرناک ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہ بائیکر جو ہے ادھر کیا آپ مجھے نظر نہیں آ رہا تو وہ فرینکلن کو یہاں ہوتا ہوں تو فرینکلن کو یہاں ہوتا ہوں ہم لوگ آگے نکل دیں بینک کی انٹرنس پہ اپنی وین لگاتے ہیں بینک کی انٹرنس کے ذرہ ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اسی سڑک پہ آگے جا کے تو بھئی یہ ہم لوگ اتر رہے ہیں تینوں ٹریور مائکل اور ایجینٹ تو ہم لوگ چلتے ہیں بینک کے اندر تو یہ سٹاف کو ہم نے باہر نکال لیے تو چلو اے نیچے ہو جاؤ مزاہ مت نہ کرو میرے آگے میرا کوئی رات ہاں نہیں ہے تم لوگ کو مارنے بیار آپ کس کی طرف سویچ کرنا ہے یا مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی چلو بھئی وارٹ میں چلتے ہیں میکل جا رہے ہیں وارٹ میں اور ادھر سے باہر سے پولیس بھی آگئی ہے پولیس تو یہ سمجھ رہی ہے کہ دو تین بندے ہوں گے لیکن ان کو اب بہت بڑا سا پرائز ملنے والا ہے تو ادھر ٹریور نے بتا دیئے بھائی پیچھے ہی رہو ہم نے ادھر ہاسٹیجز رکھے ہوئے اگر تم لوگ آگے بڑھے تو ہم ان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو بھی وارٹ میں چلتے ہیں تو اب پولیس کافی زیادہ آگئی ہے ان کو انفرمیشن مل گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے پولیس والا کہہ رہا ہے بھئی میں تو ان کو اڑا دوں گا میں ان کو نہیں چھوڑنے والا لیکن اب پولیس کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے وہ یہ کیا چیزیں بن کے نکل آئیں یہ تو پولیس والے بھی ڈر گئیں کہ یہ کیا چیزیں اب صحیح مقابلہ ہوگا آج جی ٹی اے کی پولیس کے ساتھ تو یہ ہم لوگ نے اپنی جنگ شروع کر دی ہے میں تو بھی ان کی گاڑیاں اڑاؤں گا سیدھی سیدھی تھوڑا ایکسائٹمنٹ تو پیدا ہونا دماغے و ماکے قریب اندھا تھوڑے یہ گئی تو یہ ایک ہیلیکاپٹر بھی آگیا ہے اس کو بھی اڑھاتے ہیں ہیلیکاپٹر کو اڑھانے کی میں ایک ٹرک بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہیلیکاپٹر کا ڈرائیور پائلٹ یا نہیں ہوتا ہے اس کو نشانہ بنانا ہے جب آپ اس کو نشانہ بنائیں گے تو ہیلیکاپٹر خود ہی نیچے آ جائے گا یہ میں آپ کو اگلی میشنز میں بھی یہ چیز کر کے دکھاؤں گا یار اب یہاں پہ کیا کرنا ہے وہ لکھاوئے ٹیک اتنے ڈالر سیونٹی نائن لیک ڈالر اس کا کیا مطلب ہے چلو دیکھتے ہیں بیک میں واپس تو نہیں جانا نہیں بینک کا دروازہ تو بند ہے چلو اور دیکھتے ہیں اور کیا کرنا ہے یہ سوچنگ کی آپشن بھی آ رہی ہے تو یہ میں نے مائیکل کو سوچ کی ہے تو اب کہاں پہ جانا ہے ہم نے اب ہم نے اس طرف جانا ہے گھروں کی طرف یعنی بینک سے آپوزٹ سائیڈ پہ تو یہ فینس کو اڑھاتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہمیں فرار ہونے کے لیے فینس کو توڑنے کی ضرورت پڑے گی پیچھے پلیس والے کہہ رہے ہیں بھئی ہار مان جو اب تم لوگ نہیں بھاگ سکتے لیکن ہم لوگ بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں تو یہ میں آگئے ہوں ٹریور کی طرف واپس فینسے توڑ کر اور یہ در پوری پولیس ہمارے اوپر آ چکی ہے ایلیٹ فورس بھی آگئی ہے تو یہ جو سامنے گاڑی گاڑی اس میں نہیں فرار ہو سکتے ہم لوگ ویسے تو میں نے فرینکلن کو کہہ دیئے کہ گاڑی کے انزام کر جس پہ گولیاں اثر نہ کریں تو اس میں تو انٹر ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے نہیں انٹر ہو سکتے تو چلو فیلحال ایلیٹ فورس سے لڑتے ہیں ہو بھا یہ پیچھے تا آر میڈ کا چوپر بھی آ رہا ہے تو اس سے تو لڑنا کافی مشکل ہو گا تو ٹریور کی طرف سویچ کرتا ہوں میں تو بھئی یہ ہی ڈیسائیڈ ہویا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہیلیکاپٹر ہے اس سے لڑنا مشکل ہو جائے گا تو نکلتے ہیں یہاں سے اپنا بیٹل گراؤنڈ چینج کرتے ہیں کہ یہاں اور پہنچتے ہیں تو آرمی آ چکی ہے ہمیں روکنے کے لیے تو بھئی جی ٹی اے کی آرمی تو پلیس سے بھی سخت ہے تو ان کو تو ہم لوگ بلکل نہیں موقع دے سکتے یہ آرمی والے چھپے کہاں ہوں ہیں مجھے نظر نہیں آرہے تو بھئی یہ تو ٹیک بھی آگیا ہے ایک چوپر کے ساتھ ہمیں کابو کرنے کے لیے تو اب ہمیں آپشن آرہی فرینکلن کی طرف سوچ کرتے ہیں کیونکہ اس نے وہیکل کا انظام کرنا تھا ہمارے لیے جس میں ہم لوگ فرار ہو سکیں تو یہ چیز ڈونڈی ہے بھئی فرینکلن نے یار زبردست ہے مطلب فرینکلن کا لیول ہے بھئی صحیح چیز ڈونڈی ہے اس نے اس میں بٹھائے گا تھا یار ہم کو یہ اس میں تو ایک ہی بندے کی پیٹنے کی جگہ ہوتی ہے چلو دیکھتے ہیں آگے پتا چلے گا تو یہ آرمی بھی آگئی ہے ہمیں روکنے کے لیے انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم لوگ اس میں فرار ہونے ہی کوشش کر رہے ہیں چلو بھئی چلتا چل بڑا ہیوی مشینری میں نے اٹھائی ہے وہ تو جیپوں کو بھی اٹھاتی جا رہی ہے اب یہ ہماری ڈیسٹینیشن کافی دور ہے تو ہمیں بچ بچ کے نکلنا ہوگا یہاں سے بیسے گولیاں تو ہم پہ اثر نہیں کر رہی ہیں آرمی کی ادھر سے ہمیں مائیکل کا فون آ رہا ہے بھائی کدھر ہو کدھر ہو تو میں نے اسے بتایا کہ کلیب ہی ہوں یار ٹھہر جاؤ بھی آ رہا ہوں تو ادھر فرینکلن کہہ رہا ہے کہ تمہیں گولیوں کی آواز آ رہی ہے نا بس یہی حالات ہے میرے تو پہنچ رہا ہوں میں صبر کر لو اب تھوڑی دیر تو بھائی یہ لیفٹ ہینڈ کو ٹرن کرتے ہیں اور آگے مائیکل اور فرینکلن ٹریور ہمیں مل جائیں گے تو دیکھنے ہی بٹھاتا کیسے ایسے ان دونوں کو اوہ یہ تو کچھرے کی طرح ان دونوں کو اس میں بھر رہا ہے یار زبردست ہے صحیح ایڈیا تھا یار بھائی راک سٹار کا لیول ہے بھائی یار صحیح کچھرے کی طرح انہیں بٹھایا ہوگا ٹریور میں چلو آگے بڑھتے ہم نے جانا ہے فیکٹری میں چکن فیکٹری ہے یہ تو یہ ہم کچھرے کے ڈرک سے باہر آگئے ہیں اور آگے جلتے ہیں اب یہاں بھی آرمی ہو سکتی ہے بہت جانس ہے اور یہ دو مرگیاں بھی نکل کے بھاگئی ہیں ابھی اپنے ایلوے پلیٹ فارم تک پہنچنا ہے ہم نے اور باقی آگی ہے یار یہاں پہ اب ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا چلو کرتے ہیں بھائی ان سے مقابلہ آرمر تو ہے ہمارے پاس ہے بھی قسم کا یہ دیکھو چکن فیکٹری یہاں چکن تیار ہو رہا ہے یار اسے مالی ہی جب او یار مجھے چلو سعی ہے سعی ہے میں کہہ رہا ہوں پیچھے سے سکتا دو بھائی میں آگے ناے مجھے فرنکلن کی فکر تک رہے ہیں میں پیچھےں ہوں میں میں جاتا ہچھا آرمور پینا ہوئے ہیں شکریہ تو چلو آگے بڑھتے ہیار وہ سامنے پیر سے آئمیی کوش بندے نظر آہے ہیں مجھے تو ان میشنز میں سوچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایک بندے کی ہیلتھ کم ہو تو وہ پھر ریکاور ہو جائے اتنے لیے دوسرا بندہ لڑائی کر لے جیسے کہ وہ سوچنگ کی آپشن آ بھی رہی ہے ریڈ سائیڈ بے مائیکل تو ایک طرح اپنا بیٹا ہی سامنا شروع ہو گیا ہے اور وہ اسی کی فکر کرتا رہتا ہے اور اس کو کھل سپورٹ بھی کرتا ہے تو یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پلیٹ فارم پہ لیکن ٹرین ابھی کہیں نظر نہیں آرہی تو اتنے لیے ہم لوگ فائٹ ہی کرتے ہیں آرمی کے ساتھ جو آئی ہوئی ہے جہاں پہ اور اس وقت میں ٹریور پہ سوچ کیا ہوئے کیونکہ مائیکل کی ہیلس کافی کم ہوگی تو وہ تھوڑا ریکاور کر لے کوئی ٹرین آگئی ہے بھائی ہم لوگ بیٹرین ٹرین میں آرمی بھائی کی وہیں رہ گئی ہے اور یہ ہم لوگ نکل گئے ہیں وہاں سے تو آلموسٹ بھائی ہماری ہائیس مکمل ہوگئی ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ لوگ کہاں جا کے لینڈ اترتے ہیں ٹرین سے تو یہ ایجنٹ صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں پہلے سی تو ٹریور اسے بتا رہے کہ بھئی محتاط رہنا ہم لوگوں کے لیے سر چوری ہے پورے شہر میں تو یہ ہم نے پیسے دے دی ہیں ایف آئی بھی والوں کو یہ وہ اپنے مقصدوں کے لیے استعمال کریں گے اور ہماری بھی سیلری یا جو بھی آپ کہہ لیں حساب میں مل گیا ہے تو یہ بھائی ایجنٹ پیسے لے کے نکل گیا ہے اور اب مایکل کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی الگ الگ راستوں میں نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم تینوں کو ڈونڈ رہے ہوں گے تو اگر ہم لوگ تقسیم ہو جائیں گے انہیں ڈونڈنا مشکل ہو جائے گا تو یہ مایکل اور ٹریور تو نکل گئے تو اسی کے ساتھ ہماری ہائیسٹ مکمل ہوئی تو ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ